اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے لاکھوں کروڑوں درودوں سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہیں جو خاتم المرسلین ہیں کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے السلام علیکم میرا نام ہے مومنہ مہربان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پیرے کامل آج جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ ایک ایسا عمل ہے جو مدینہ کے ایک بزرگ نے بتلایا کہ اگر کوئی انسان یہ عمل کرتا ہے تو کوئی پریشانی جو اس کی زندگی میں آگئی ہو ایسے اس سے ختم ہوتی ہے کہ جیسے کبھی تھی ہی نہیں انشاءاللہ تعالی آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے کوئی بھی مراد ہے اللہ تعالی انشاءاللہ آپ کی اس پریشانی کو آپ کی اس مراد کو پورا فرمائیں گے کیونکہ بے شک اللہ ہی کے اختیار میں جس کے چاہے حالات کو درست فرما دیں جس کی چاہے پریشانیوں کو ختم فرما دیں تو آپ نے اس عمل کو یقین کے ساتھ کرنا ہے اور جس طرح آپ کو بتلایا جائے آپ نے اسی طرح سے کرنا ہے مدینہ تل منورہ کے بزرگ نے بتلایا کہ یہ عمل اتنا کارامد ہے کہ آپ کی پریشانیوں کو فوراں سے ختم فرما دے گا تو ویڈیو کو غور اور توجہ سے سنیے گا اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کیونکہ بعض جو میرے سبسکرائبر ہیں مجھ سے سوال کرتے ہیں میسنجر پر بھی یا اس میں کمنٹ باکس میں بھی لیکن میں جواب نہیں دے پاتی تو آج میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ جو بھی آپ کا سوال ہو جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہو تو انشاءاللہ پہلی دس کمنٹ کا جواب جو ہے وہ میں آپ کو ضرور دوں گی میں آن لائن ہوتی ہوں اس وقت میں جیسے ہی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ ہوتی ہے تو انشاءاللہ میں فوراں سے آپ کے اس کمنٹ کا جواب دوں گی جو بھی آپ نے بات کرنی ہو آپ مجھ سے ان پہلی دس کمنٹ میں آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں اور ویڈیو ذکر کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اگر آپ مزید اپ ڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جو پر نوٹفیکشن کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئے ویڈیو آپ کے پاس نوٹفیکشن کی صورت میں پہنچتی رہے آج کا جو عمل ہے جو مدینہ تر مبارک کے ایک بزرگ نے بتلایا تھا ان کا کہنا تھا کہ جو بھی انسان جو اس پر کوئی مشکل پیش آئے کوئی بیماری ہو کوئی جائز حاجت ہو جو اس کو پوری ہوتی ہوئی نظر نہ آئے تو وہ صحابی والا وہ عمل کرے جو حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے مروی ہے کہ حضرت عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینہ صحابی کو یہ عمل تلقین فرمایا تھا جب انہوں نے اس طریقہ کو یا اس وظیفہ کو کیا یا اس نماز کو ادا کیا تو ان کی بینائی اللہ کریم نے فوراں سے لوٹا دی یہ ترمزی تبرانی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو طریقہ کار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی ضرورت کوئی حاجت دربیش ہوتی تو آپ فوراں سے نماز کی طرف رجوع کرتے تھے اور یہی ایک مومن مسلمان کا جو یقین جو اللہ کریم پر کامل یقین رکھتا ہے وہ یقین جو اللہ کریم چاہتے ہیں کہ میرے بندے کو مجھ پر ہو تو وہ یقین یہ ہے کہ آپ کو کوئی پریشانی ہے تو آپ فوراں سے مسلح بشائیں اور اللہ کریم سے اس کی جو ہے وہ درخواست کریں اپنی ویڈیوز میں جب وہ ذکر کر چکی ہوں کہ کوئی بھی پریشانی ہو تو فوراں اللہ کریم سے رجوع کریں تو میری ایک سبسکرائبر ہیں انہوں نے میری ویڈیو دیکھی ہوئی تھی اور وہ کہتے ہیں کہ میرا معمول تھا جب بھی کوئی پریشانی آتی تھی یا کوئی بھی ان کے اوپر حالات آتے تھے تو فوراں اللہ سے رجوع کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ گھر میں کوئی جھگڑا ہو گیا لڑائی ہو گی اور وہ بہت روئیں کیونکہ وہ ان لوگوں کی خدمت دل سے کر رہی تھی وہ اللہ کریم کو راضی کرنے کے لیے ان کی خدمت کر رہی تھی لیکن پھر بھی وہ لوگ ان کے بارے میں پروپوگینڈے بھی بناتے تھے ان کے بارے میں باتیں بھی کرتے تھے تو کہتی میرا دل اتنا دکھا پہلے تو میرا دل کیا کہ میں ان کو جواباً کچھ کہوں تو کہتی ہے کہ میں تو اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا تو میں فوراں سے میں نے وضو کیا اور مجھے یہ بات یاد آئی کہ جب بھی کوئی مشکل آئے کوئی پریشانی آئے کوئی حالات آئیں تو اللہ کے آگے گڑ گڑاؤ اللہ سے مانگو اللہ سے رو تو وہ کہتی میں نے فوراں سے وضو کیا مسلح بچھایا اور اللہ سے رو رو کے دعا کی کہ یا اللہ تو تو جانتا ہے کہ میں تیری ہی خاطر میں نے تیرے ہی لیے ان کی خدمت کی اگر آج یہ لوگ مجھے برا جان رہے ہیں تو میرے پاک پروردگار تو ہی جانتا ہے اور اس کو لان تان بھی کیا اللہ علیہ وسلم نے مجھے تسلی دی کہ پریشان مت ہو کہ میرے جو مجھ پر جو پریشانی آئی ہیں وہ میرے اپنوں کی وجہ سے ہی آئی ہیں تو اگر تمہیں بھی تمہاری کوئی پریشانی اپنوں کی وجہ سے پہنچ رہی ہیں تو اس پر صبر کر تو کہتی ہے کہ یہ میرے لیے ایسا دلاسہ تھا کہ اگر ساتوں پلڑوں میں پوری دنیا کی خوشیاں رکھتی جاتی ہیں اور مجھے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی ہے تو میرے لیے وہ ساتوں جو آسمان اور زمین کے برابر جو خوشیاں ہیں وہ مجھے کچھ بھی نہیں ہیں اگر مجھے اس کے بندہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو آپ کو بھی کوئی پریشانی ہے کوئی حاجت ہے جو بھی آپ کی پریشانی ہے تو آپ اسی طرح سے یہ آپ ضرور پڑھا کریں سرات اور حاجت کے جو نوافل ہیں ان کو ادا کیا کریں اس کی حوالے صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ حضرت علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک دن ایک درد میں مبتلا ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی جگہ پر کھڑا کیا اور آپ خود صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے لگ مجھ پر اپنے کپڑے کا ایک کنارہ ڈال دیا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو طالب کے بیٹے تو نے مرض میں شفا پائی اب تجھے کوئی خوف نہیں میں نے جو کچھ اپنے لئے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا اسی جیسا تمہارے لئے بھی مانگا اور میں نے جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگا وہ اس نے مجھے دے دیا مگر بے شک مجھ سے یہ کہہ دیا کہ تیرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد گویا مجھ میں وہ مرض رہا ہی نہیں یہ تبرانی کی حدیث ہے آپ اس سے علاج کریں اس طرح میرے ایک سبسکرائبر ہے وہ کہتی میری آنکھوں کے آگے کوئی ایک بلیک سا ڈاٹ آ گیا اور وہ دوائیاں کریں میں نے بڑے بڑے آنکھوں والے ڈاکٹرز کو دکھایا بڑے بڑے ڈاکٹرز کی دوائیاں استعمال کی لیکن وہ نہیں ختم ہو رہا تھا میں تھنڈے پانی کے چھینٹے بھی مار رہی تھی ڈروپس بھی ڈال رہی تھی لیکن فرق نہیں محسوس ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے دوائیوں کے ساتھ ساتھ کیونکہ وہ میری مسلسل سبسکرائبر ہیں اور وہ میری ویڈیوز بھی دیکھتی ہیں تو میں ہمیشہ تلقین کرتی ہوں سراد الحاجت کی حوالے سے کہ جب بھی کوئی پریشانی یا قدم آپ پر آئے تو فوراں سے اللہ کی طرف رجوع کریں تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے پڑھنا شروع کیا سراد الحاجت ساتھ ساتھ دوائی بھی استعمال کر رہی تھی تو کہتی دو سے تین دن کے اندر اندر وہ ڈوٹ خود ہی ختم ہو گیا نہیں تو وہ اس کو اتنا پریشان کیے ہوئے تھا کہ ان کی آنکھوں کے وہ کہتی مجھے الجن محسوس ہوتی تھی لیکن جب سراد الحاجت پڑھنے شروع کیے تو اللہ کریم نے ان کو شفا عطا فرما دی یعنی بیماری سے شفا حاصل کرنے کے لیے یہ آپ کر سکتے ہیں پریشانیوں سے مشکل سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے آپ کر سکتے ہیں گویا کہ کوئی بھی جائز حاجت ہو جو انسانوں سے بھی اگر آپ کو ہے تو آپ یہ ضرور کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے حامی و ناصر ہوں گے اور آپ کو ضرور بضرور اس کے ذریعہ سے عطا فرمائیں گے اور آپ کو ضرور بضرور آپ کی مدد فرمائیں گے آپ کو پریشانیوں سے نکالیں گے بہت ہی آسان سا طریقہ جس طرح سے عام نماز پڑھی جاتی ہے اسی طرح سے آپ اس کو پڑھیں گے اس کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں ہے یا کوئی خاص طریقہ اس کا جو میں آپ سے ذکر نہیں کری ہوں عام طرح سے جس طرح سے نماز پڑھی جاتی ہے دو رکعت پڑھیں گے اور پہلی رکعت میں سورة الفاتحہ اور جو آپ کو سورہ یاد ہو وہ پڑھ لیں دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سے پھر وہیں پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کو طلب کریں رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کو اپنا حامی و ناصر سمجھ کر مانگیں اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ اللہ کریم آپ کے حامی و ناصر ہوں گے آپ کی مدد ضرور فرمائیں گے امید کرتی ہوں آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی آخر الدعوانہ اللہ حافظ